اسلام علیکم پیرے دوستو کیا آل ہے سب کا آج جو میں دو ٹاپک ڈسکس کرنے لگا ہوں اس کا جو عنوان میں نے رکھا تھا کہ میں نماز کیسے شروع کروں ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا ایک علمیہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے ایک مسلمانوں کی جس میں طلابہ بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں بڑے بھی ہیں بڑے بھی ہیں مرد اجرات بھی ہیں بے نمازی ہیں اور ان میں سے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کرنے میں کوئی بہت بڑا فخر محسوس کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں نہیں پڑھنی نماز ہم نے ایسا نہیں ہے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے یار آپ کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو تو وہ کہاں کرتا ہے پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں بس یار ایسے ہے یہ وہ کہیں نہ کہیں ان کا دل کرتا ضرور ہے اللہ کے حضور جھکنے کا لیکن میرے نزدیک اس کا قصور وارہ ہم خود ہیں کہ ہم نے اپنا ایک معاشرہ ایسا قیام میں لے کے آگئے ہیں کہ جس کے اندر محول ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں نوجوان نسل جو ہیں وہاں پر وہ انگیج ہوں اور ان کو ایسی کو تربیت ملے ہیں ایسا کوئی محول نہیں ہے ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ محول ہے کرکٹ کا محول ہے یا پھر گیمز کا محول ہے اور ایسے الٹے سیدھے کاموں کا محول ہے تو بچہ وہی ہمارا سیکھتا ہے تو اگر کوئی ایسا ایٹ ماؤسر ہم نے بنایا ہوتا ہے اور پھر جو دوسرا ہمارے ہاں جو تعلیمی داریں ہیں وہ چاہے دینی ہوں چاہے وہ دنیاوی ہوں ان کا بھی محول ایسا نہیں ہے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا سکول میں بقیدہ کوئی نماز کا احتمام کرتا ہو کوئی ایک قیدہ سکول ہوگا ہے بگرنہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے ہمارے ہاں کے نماز کے لئے کوئی احتمام ہو اچھا اس کے لئے جو بنیادی میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ بے نمازی ہیں تو اس میں یہ آپ کا تو قصور ٹھیک ہے ہر انسان کا قصور ہوتا ہے اچھے برے میں لیکن اس کے ساتھ اس کا جو محول ہوتا ہے اس کا جو ایٹ ماؤسر ہوتا ہے اس کا بھی بہت امہ داخل ہوتا ہے میں آپ کو سب سے پہلے قرآن مجید سے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ نے سرط البقرہ سب بچے کو پتا ہے کہ پہلے سورت ہی ہے اس میں قرآن مجید میں سرط البقرہ میں دو سونیس نمبر آیت ہے اس میں اللہ و تب بارک تعالی نے اب چونکہ آپ کو پتا عربوں کے حالات کیا تھے کہ وہ شراب میں بلکہ شرابور تھے اور ان کی گھٹی میں شراب تھی شراب چھوڑنا تو ان کے لئے ایسے تھا کہ مطلب جیسے زندگی کو چھوڑ دینا تو اللہ تعالی نے بھی جیسے دین اسلام نازل فرمایا تو اگر ہم مطالعہ کریں ان کا عربیوں کا تو ایک دم اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کو نہیں منع کیا کہ یہ شراب چھوڑتیں بلکہ اس کی بڑی وہ پہلے خوبصورت انداز میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سوال یا سالونا کا نرخاملہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں تو انہیں بتائیں اس میں فائدہ ہے جوے کے بارے میں کرتے ہیں بتائیں فائدہ ہے لیکن فائدے سے زیادہ نقصان ہے اچھا یہاں پہ کچھ صحابہ جو تھے ان کو پتا لگ گیا کہ یہ اشارہ آ گیا کہ آپ بس چھوڑ دو اچھا اس کے بعد پھر دوسری آیت سلوط النساء کی آیت ہوتی ہے اور اس میں پھر انہوں نے کچھ باز نہیں آئے وہ لگے رہے لگے رہے تو پھر وہ ہوا کیا کہ اللہ تعالی نے وہ نشے کی حالت میں کیا نماز پڑھی تو نماز مسٹیک ہو گیا ان سے پھر سلوط المائدہ کی آیت نمبر 90 اتری ہے اس میں اللہ تعالی نے شاہ فرمایا کہ شراب تو شیطان کا کام ہے پھر جناب والا 91 اتری چار یعنی کی آیات قرآن کی اتری ہیں اور اس میں پہلے دو سے تین آیات میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالی بڑے انداز خوبصورت انداز میں سمجھا رہا ہے بہلا رہا ہے اور ان کو ساتھ ان کا بھی ساتھ دے رہنی نہیں فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے تو اس سے مقصود یہ تھا کہ آپ اس کے طرف جو ہے تھوڑا سا دور ہٹیں تو میں جو آج سلوشن پیش کرنے لگا ہوں میرا خیال ہے کہ علماء اکرام یا ان کی مجھے جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ ان کی طرف سے شاید ہیٹی آئے اس بات کے اوپر لیکن میرا جو اس وقت جو حدف ہے وہ چھوٹی موٹی کوئی ایک آدھی جماعت یا ایک آدھ وہ بچہ نہیں ہے میرے لئے حدف وہ پوری جو ہے وہ انسانیت ہے کہ جو مسلمان ہیں نماز پڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں دور ہیں میرا خیال ہے کہ اس کا بہتر سلوشن جو میرے پاس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو سب سے پہلے ایک نماز شروع کر دینی چاہیے اور زہر ہے تو زہری پڑے بس اور کم سے کم یہ ایک سے دو ویک صرف زہری پڑے باقی نمازوں کی بلکو پروانی کریں اس کے بعد پھر کیا ہوگا دو افتو بعد وہ اثر کی ساتھ ملا لے اب اثر کی جب ساتھ ملائے گا دو نمازیں ہو جائیں گی پھر وہ ان دو نمازوں پھر آ جائے گی مغرب پھر وہ تین نمازوں کو پڑھنے لگ پڑے تین ویک تک وہ صرف تین نمازیں ہی پڑے اور ہر ویک میں یا ہر منت میں اگر وائد کرنا چاہتا وہ اپنی انسانی کے لیے وہ بھی کر سکتا ہے اچھا بظاہر دیکھا جائے تو یہ تو بڑی ویسے غلط بات لگتی کہ یہ کیا بات ہے کہ بندہ ایک نماز پڑے باقی نہ پڑے تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو شخص نماز پڑتا ہی نہیں ہے کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان نیکی کے طرف آ رہا ہے اور وہ کم سے کم اپنے آپ کو اچھا اور بہترین بنانے کی کوشش کر تو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح کوشش کر دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پابندہ صلاحات بنا دے کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے آپ اچھا کریں آپ کچھ بھی کریں یہ بنیادی ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بغیر آپ کا کوئی چارہ ہے ہی نہیں تو میں اپنے سب طلبہ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے دوستوں کو اپنے دیکھنے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو کہ اس کو شروع کریں اس کے بعد دیکھیں گا آپ کی زندگی میں کچھ ایسے ہیپن ہوں گے ایسی چیزیں ہوں گی کہ آپ کو اس کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس کس طرح کہاں کہاں سے نواز رہے اور آپ کو سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا کہ میں نے اتنی زندگی جو ہے وہ نماز پڑی نہیں ہے اللہ میرا اتنا مہربان تھا اور یہ میرے پاس ایک رویہ ہے کہ جو میں نے قرآن سے سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقدم ان کے اوپر کسی چیز کو آرام نہیں کیا بلکہ آہستہ 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 اور اسی طرح میں بھی اسی روش کو اختیار کرتے ہوئے اللہ سے جو اللہ کی کتاب سے ہدایت جو میں نے لی ہے اسی کو آگے پھیلانے کی کوشش کر رہوں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح آہستہ آہستہ اس میں داخل ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ آئے گا کہ سب جو ہے وہ پانچ وقت کے نمازی بنیں گے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا میسیج بھی پسند آئے ہوگا اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کے سب جو ہے وہ نماز کے پابند میں لیں جزاک اللہ جی اللہ حافظ